اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لگا الحمد یا اللہ وصلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعینی بھی تشام کچھ دوبندی کا وقت ہانے کائیں کائیں کرتے ہیں کہ بریل بھی سننی نہیں اہل سنت و جماعت نہیں اس لیے آج ہم نے بہتر سمجھا ان کی خبر ان کے گھر سے لوں ان کا ہی جوتا ہے اور ان کا ہی سر تاکہ ان کی کھوپڑی میں کچھ باتیں اتر سکے ویسے تو مشکل ہیں لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں تو آئیے ہم کچھ باتیں آپ کو بتاتے ہیں بغور سمات فرمائے یہ ہمارے پاس دوبندیوں کی اپنی عظیم ترین کتاب تاریخی دستاویز ہے جس کے بارے میں لکھا کہ مختلف مقاتب فکر کے چار سو علماء کی موجودی میں اٹھائی ستمبر انیس سو اکیانوے کو گورنر ہاؤس لاہور میں وزیر آزم نباد شریف کو پیش کی جانے والی تاریخی دستاویز پیش کردہ ابو ریحان زیاء الرحمن فاروقی سر پرستے علا سپہ صحابہ دوبندی ابو ریحان زیاء الرحمن فاروقی اپنی کتاب تاریخی دستاویز میں بطور ہیڈنگ لکھتے ہیں کہ اہلِ سنت و جماعت علماء بریلی کے تاریخ ساس فتاوہ پھر ان علماء اہلِ سنت و جماعت کے نام اس طرح لکھیں بغور سماعت فرمائیں جو بندیوں خاص کر تم سنو پھر ان علماء اہلِ سنت و جماعت کے نام اس طرح لکھیں روس وقت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ پھر لکھا عالی حضرت مولانا احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ پھر لکھا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سناب نے دیکھا اوپر اس قیل پر جو ہے صفحہ بھی دیکھ لیں تاکہ ان کوہ خانیوں کو بہانہ کرنے کا اور ڈھونگ کرنے کا موقع نہ ملے دیوبندی نے ہمارے ان سب علماء کو نہ صرف اہلِ سنت و جماعت کے علماء مانا بلکہ ساتھ میں رحمت اللہ علیہ بھی لکھا پیر صاحب کو غوث وقت لکھا اور میرے امام حضرت خان فاظلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کو عالی حضرت لکھا اور یاد رہے یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ ان کی عظیم ترین کتاب ہے جس کا انکار کوئی دیوبندی نہیں کر سکتا دوسری بات دیوبندیوں کے مجاہد ملت مظہر حسین کتاب عربی دینی مدارس کے سننی شیعہ طلبہ کا اتحادی بتنا میں لکھتے ہیں دیوبندی بریلوی کی نسبتیں دیوبند اور بریلی کے دینی مدارس کی بنا پر ہیں جو مذہبِ اہلِ سننہ والجماعہ کے جو مختلف مقاتبِ فکر ہیں دیوبندی بریلوی کی نسبتیں دیوبند اور بریلی کے دینی مدارس کی بنا پر ہیں جو مذہبِ اہلِ سننہ والجماعہ کے دو مختلف مقاتبِ فکر ہیں ان حوالجات میں خود مخالفین نے تسلیم کیا کہ بریلوی اہلِ سننہ والجماعہ کے دینی مدارس کی بنا پر ہیں فکر کر اور ہمیں جواب دے اس کے بعد اپنا مو کھول السلام علیکم ورحمت اللہ